اپنے گصے کو اور کنفیوزن کو شانت کیسے کریں کیسے شانت کر سکتے ہیں اپنے در میں جو کانفلیکٹ ہوتا ہے اس کو کیسے چھیک کر سکتے ہیں لائف میں پیس کیسے آتی ہے سب سے پہلی بات تو ہم کو یہ سمجھنا پڑے گا جب بھی ہم کنفیوز ہوتے ہیں تو کیا ہم کو معلوم پڑتا ہے ہم کنفیوز ہیں زیادہ تر جو لوگ بھی اپنے کنفیوزن میں پریشان ہوتے ہیں اور اپنے لائف میں کچھ گلت کرتے ہیں وہ لوگ بالکل نہیں جانتے کہ وہ کنفیوز ہے اس کو ایسے سمجھئے جیسے ایک بچہ گھر سے نکلا یا کہیں مارکٹ میں گیا پرانے زمانے میں بچے میلے میں کھو جائے کرتے تھے کیسے کھوتے ہیں جاتے ہیں بھیڑ میں کسی کی اگلی پکڑ لیتے ہیں لیکن جب اگلی پکڑتے ہیں کسی اور کی تو ان کو نہیں معلوم پڑتا کہ کوئی اور ہے جب تک اپنے کسی کی پکڑے رہیں گے تب تک تو کوئی کنفیوز نہیں لے گا لیکن کسی اور کے پکڑ لیا تو آپ بھٹک جاتے ہیں اور کھو جاتے ہیں ایسی ہمارے منھ میں ایک بات آئی مان لیجئے میں آپ کو دیکھتا ہوں اور مجھے بہت زور سے گصہ آتا ہے کسی بھی آپ کی حرکت سے آپ نے آج کوئی ہوم وقت نہیں کیا یا آج آپ کا کلاس تھا آپ کا اگزام تھا آپ نے اٹرنڈ نہیں کیا یا آپ نے کوئی بہت رسپونسپلیٹی لیتی مجھے آپ کو کام دی تھی لیکن آپ نے نہیں کیا اور مجھے بہت زور سے گصہ آیا لیکن تھوڑے بعد مجھے لگا کہ نہیں یار میں تو سپریچول آدمی ہوں میں تو اتنی اچھے چیز کرتا ہوں میں پڑھتا رہتا ہوں تو مجھے گصہ نہیں کرنا چاہیے تو میں آپ کو بول رہا ہوں مجھے گصہ نہیں کرنا چاہیے گصہ نہیں کرنا چاہیے ایک طرف گصہ ہے اور ایک طرف میرا مائنڈ بول رہا ہے گصہ نہیں کرنا چاہیے گصہ نہیں کرنا چاہیے لیکن کچھ در بعد تیسرا مائنڈ بولتا ہے ایک طرف کی فیلنگ ایک آواز پر دو آواز یہ تینوں آپ کے کنفیوزن ہیں آپ کا کانفلکٹ ہے یہ من کے اندر میں ایک پارٹ دوسرے پارٹ سے لڑائی کر رہا ہے یہ ٹھیک ایسے ہے جیسے ہماری باڈی میں کینسر کینسر کیا ہوتا ہے ہماری باڈی نورملی جیتی رہتی ہے لیکن اس میں ایک آرگن بولتا ہے ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات ہم اپنے حساب سے بڑھتے رہیں گے بڑھتا رہتا ہے بڑھتا رہتا ہے وہ کینسر بن جاتا ہے بلڈ میں وائٹ بلڈ سیلز کی کاؤنٹنگ ایک فکس نمبر کی ہے کہ اتنا ہونا چاہیے ریڈ بلڈ سیلز اتنا ہونا چاہیے اگر وہ نمبر سے زیادہ بڑھ گیا تو کینسر بولتے ہیں تو ایسے ہمارے من میں ایک تھوٹ ہے جس کا جو بول رہا ہے کہ گصہ نہیں کرنا چاہیے اس تھوٹ کا کام تھا ہم کو بتانا کہ گصہ نہیں کرنا چاہیے اور میرا گصہ شاند ہو جانا چاہیے اگر یہ تھوٹ صحیح ہے تو لیکن اس کے بولنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرا مائنڈ گصے کے زمین اگر بولتا ہے مجھے گصہ نہیں کرنا چاہیے تو گصہ ختم نہیں ہوتا ہے اس کا مطلب یہ useless thought ہے اس کے بعد تیسرا بولتا ہے کیوں گصہ نہیں کرنا چاہیے گصہ کرنے سے problem solve ہو جائے گی وہ بھی useless thought ہے کیوں کیوں گصہ کرنے سے کیا سچ مچ میں problem solve ہو رہی ہے نہیں کیول من کے اندر میں تانڈاؤ ہو رہا ہے تین لوگ چلا چلا کے اندر دیکھا نہیں فلموں میں دکھاتے ہیں ایک طرف ایک لال والا آ جاتا ہے گنڈا ایک اچھا اور دونوں میں لڑائی ہوتی ہے ایسے ہی ہمارے اندر میں تین الگ الگ گنڈے تانڈاؤ کر رہے ہوتے ہیں اور نقصان یا تو جھیلنا ہم کو پڑتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے blood pressure بڑھتا ہے ہماری acidity بڑھ جاتی ہے stress بڑھتا ہے لڑائیاں ہوتی ہیں کبھی سنتے نہیں ہیں کیونکہ وہ چپ رہتا ہے سنیں کہ کہاں سے اس کو سنیے اس کے اشارے کو سنیے اس کے اشارے کیا ہوتے ہیں جب مجھے گصہ آتا ہے جب کسی بھی بات پر گصہ آتا ہے تو مجھے physical sensations مالوں پڑ جاتے ہیں کیسے مالوں پڑتا ہے میرا من میرے کام میں نہیں لگتا مالا جب پیشنٹ دیکھ رہا ہوں اور مجھے کسی بات سے کسی کا فون آیا اور مجھے گصہ آ گیا یا مجھے دکھ ہو گیا بہت زیادہ مالا جیے اس دن ہوا تھا ایسا اس دن فون آیا تھا جب پاپا کے بارے میں کہ پاپا ہسپلی میں امیٹ ہو گئے تو مجھے گصہ تو نہیں آیا تھا لیکن مجھے بہت سٹریس ہو گیا کہ پتا جی بیمار ہے ہسپلی میں ہے اب کیا ہوگا ایسا تو نہیں کیوں ختم ہو جائیں گے ایسا کچھ میں ملٹرسنون کر رہا تھا اور میں جب میرے در میں باتچیت چل رہی تھی کیا ہوگا کچھ ہو گیا تو ایک طرف دماغ بول رہا ہے کچھ کچھ دوسرا فیل کر رہا ہے ڈر رہا ہے تیسرا کچھ نہیں بول رہا تھا یہ کیوں نہیں ہونا چاہئے میں کھالی یہ دیکھ رہا تھا کہ من چلا رہا ہے چیک رہا ہے شانت تو فیزیکل سمٹم کیا تھی شانت ایسے میں بہت بات چلانے کا من کرتا ہے گصہ کرنے کا من کرتا ہے ارے مجھے کام نہیں کرنا ہے میں پریشان ہوں لیکن اس سمیں جس سمیں میں بہت دسٹرپڈ ہوتا ہوں بہت گصے میں ہوتا ہوں میں اپنے تیسرے بندے کو سن لے کی کوشش کرتا ہوں کون چپ چاپ جو شانت بیٹھا رہتا ہے پوری کنڈیشن ریمپی بولتی بھی ہے میں پہچان جاتی ہوں جب تم گصے میں ہوتا ہوں یا جب تم دکھی ہوتا ہے جب تم پریشان ہوتا ہوں میں بولتا ہوں کیسے میرے مینٹل بچے بلیڈ کر رہے ہیں دھیر سارے یوزلیس تھوٹس بول رہے ہیں یوزلیس تھوٹس یوزلیس ہی ہوتے ہیں جیسے باڈی میں کھون کا کام ہوتا ہے پوری باڈی میں پھیلنا اوکسیجن پہچانا کاربن ٹاکسیٹ واپس لانا نیوٹرینس پہچانا لیکن اگر کہیں پر کٹ ہو گیا اور کھون باہر نکل رہا ہے تو یوزلیس تھوٹس اس لئے کلوٹ ہو جاتا ہے تو آپ کے مائنڈ میں جس سمیہ بھی آپ ڈسٹرپڈ ہیں اس سمیہ کلوٹ بننا چاہیے مینٹل کلوٹ بن جانا چاہیے تھوٹس باہر نہیں نکلنا چاہیے لیکن اس سمیہ کیا ہو رہا ہے تھوٹس کی بلیڈنگ ہو رہی ہے کچھ سکرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیوں کر رہے ہو نہیں کرنا چاہیے جو بھی سینٹینسز آ رہے ہیں کہ آپ ان کو پہچان رہے ہیں وہ جبریش ہیں جبریش سمسطے کیا ہوتا ہے اگر ایسا کوئی بولتا ہے تو اس کو آپ پاگل بولیں گے تو آپ کچھ بھی بولیے مت اپنے آپ کو بولنے والوں کو سنیے دھیان سے اسی طرح سے آپ ان کو دور کر کے پہچان پائیں گے اسی طرح سے میں نے پہچانا میرے اپنے اندر میں اچھا یہ انٹیلیجنس ہے میرے پارٹ مائنڈ کا پارٹ انٹیلیجنس مطلب جو شانت رہتا ہے اور کھالی پہچانتا ہے ایک دم میرر کی طرح ہوتا ہے وہ شیشے کی طرح میرر کیسے کچھ بولتا نہیں ہے آپ شیشے کے سامنے چلے جائیے ایک دم بدصورت موک لے کر وہ نہیں کہا بھاگ یہاں سے چپ چاپ آپ کی شکل آپ کو دکھائے گا لیکن وہی پر اگر کوئی اور سنٹر ہے جس کا کام ہے آپ کو دیکھ کر کے آپ کو فیلنگ پہچانا ایموشنز پہچانا تو وہ چلائے گا اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے مائن میں سٹریس کنفیوزن کانفلکٹ دور ہو شانت ہو تو پہچاننا ہوگا سامان کو اٹھا کر صحیح کمرے پر رکھنا ہوتا ہے ایسے ہی آپ کو صحیح صحیح سنٹرز کو پہچان کر کے ان کو رسپونڈ کرنا ہوتا ہے جب آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ انٹیلیجنس ہے اس کا مطلب یہ صحیح بول رہا ہے اس کا مطلب مجھے اس کی سننی چاہیے آپ پہچان جاتے ہیں اچھا یہ ایموشن ہے میرا ایموشن مجھے بول رہا ہے بہت سب کچھ ختم ہو جائے گا پیتا جی ختم ہو جائے گا کچھ نہیں ہو سکتا میری جاپ ختم ہو جائے گی یہ سب سنٹرز کیوال ایموشن ہے یہ کوئی سچ نہیں ہے تب آپ بولتے ہیں اچھا یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کی بات مجھے نہیں سننے اس کوئی بات مجھے ماننی نہیں ہے بول لے بیٹا مانوں کا نہیں بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں میرے پاس بینک کے لوگ آتے ہیں بولتے ہیں سرے سر اس میوچول فنڈ میں پیسہ لگائیے آپ کا دو سال میں ڈبل ہو جائے گا میں ان کو سنتا ہوں لیکن میں ان کو مانتا نہیں وہی برگر کوئی آدمی کچھ اور بات بول رہا ہے جو میرے لئے بہت relevant ہے کسی اور سے بول رہا ہے تو بھی میں اس کو سن لیتا ہوں کیونکہ وہ میرے لئے important ہے میرے لئے وہ صحیح ہے تو آپ کو پہچاننا ہوگا کس کی بات کو سنیں ہر کوئی صحیح نہیں بولتا ہے من میں اس لئے اس کو تانڈو بول رہے ہیں تانڈو وہ ہوتا ہے جہاں پر لڑائی ہوتی ہے ایک مائنڈ ہاں بول رہا ہے دوسرا مائنڈ نہ بول رہا ہے تو کریں کیا سنیں کس کی کیونکہ چپ والے مائنڈ کی اس لئے آپ باہر سے بھی چپ رہنا شروع کریے جب بھی آپ پریشان ہو تو میرے ٹرک اپنائیے وولیوم لو کر دیجئے زیرو اندر ہی اندر شانت جتنا ہو سکے ایسا سوچیں اندر سے کوئی مار رہا ہے لیکن آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں پھر وہ شانت ہو جائے گا اور پھر آپ کی انٹیلیجنس بڑھتی جائے گی اور پھر انٹیلیجنس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ کو کیسے اینگر کو منیج کرنا چاہیے آپ کو کیا بولنا چاہیے کیا نہیں بولنا چاہیے بس موسیقی